اس کتاب کے اندر اصول حدیث قوائد حدیث اس کے متعلق بحث کی جاتی ہے حدیث کی اصول اور ضوابط اور قوانین ایسے اللہ رب العالمین ہمیں حکم دیا ہے کہ کوئی بھی خبر لے کر آئے تو اس کو ایسی قبول نہ کر لیں بلکہ تحقیق کر رہے یا ایواللذین آمنوا این جاکم فاسقم بینبین فتبینو تو اہل علم نے اسی طرح حدیث کو پرکھنے کے لیے اور حدیث کو جاچنے کے لیے بھی اصول اور ضوابط بنائے ہیں پہلے صحابہ کرام کا دور تھا اور قبار تابعین کا دور تھا تو وہاں پر جوٹ وغیرہ کا کوئی معاملہ نہیں تھا سب لوگ امانتدار تھے دیندار تھے لیکن جب فتنے واقع ہوئے حضر عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل ہوا شہید ہوئے رضی اللہ عنہ اور اس کے بعد سے لے کر جو فتنے پیدا ہوئے یہاں تک کہ حضر علی کے شہدت ہوئی اور خوارج اور شیعہ اور اوافد طرح طرح کے دن بہ دن نئے فرقے اور اسی طرح نئے لوگ دین کے اندر آنے لگے کسی کا مقصد دین کو بگاڑنا ترہ ترہ سے ان کی سونچ تھی تو اسی لئے بعد میں سند کا احتمام کیا گیا ابن سیرین محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ سند کے بارے میں پوچھتے نہیں تھے جب فتنہ واقع ہوا تو کہنے لگے جو تم حدیث بیان کر رہے ہو اس کے راوی کا نام بتاؤ اگر وہ راوی اہل سنت میں سے ہوتے یعنی سقا اور امانتدار ہوتے تو ان کی حدیثوں کو لیا جاتا اور اگر وہ اہلِ بیدات میں سے ہوتے یعنی خارجی یا شیعہ اس طرح کے فرقیوں میں سے ہوتے جو جھوٹ بولتے ہیں اور حدیثیں گرتے ہیں تو ان کی حدیثوں کو نہیں لیا جاتا تو اسی لئے راویوں کے بارے میں اور سند کے بارے میں تحقیق اور جستجو اہلِ علم فرمانے لگے شروع زمانے سے ہی اور اللہ نے بھی اس کی طرف ہمیں اشارہ کیا ہے کہ ہم تحقیق کریں کسی بھی خبر کی تو بعد میں آستہ آستہ ایک علم ظاہر ہوا اگرچہ وہ علم استعمال ہوتا تھا اور لوگ پوچھتے تھے تحقیق کرتے تھے لیکن ایک نام نہیں تھا چیز وہی موجود تھی لیکن ایک نام نہیں تھا قواعد اور اصول استعمال کرتے تھے بعد میں یہی چیز اس کا نام علمِ اصول یا اصولِ حدیث پڑ گیا تو اصولِ حدیث کیا چیز ہے اسی طرح صحابے کتاب نے چند کتابوں کا ذکر فرمایا ہے شروع میں کہ باقاعدہ ایک نظام کی طور پر اس فن کے اندر علمِ مصطلح کے اندر اصولِ حدیث کے اندر جو کتاب میں لکھی گئی اگرچہ یہ علم پہلے سے موجود تھا لیکن سب سے پہلے کتاب ایک مستقل کتاب میں جس نے کتاب لکھی ان کا نام ہے ابو محمد حسن بن عبد الرحمن الرام حرموزی تین سو سانٹھ حجری میں ان کی وفات ہوئی ہے المحدث الفاصل بین الرابی والواعی رام حرموزی تو یہ پہلی کتاب کہتے ہیں کہ لکھی گئی ہے حالانکہ اس سے پہلے بھی امام شافع رحم اللہ اور اسی طرح محدثین یہی اصول اور قواعد استعمال کرتے تھے لیکن ایک مستقل علم کتاب کی شکل میں نہیں تھی جیسے امام شافع کتاب اور رسالہ ہے تو اس کے اندر انہوں نے بھی مرسل کے بارے میں اور اسی طرح بہت سارے حدیث کے اصول زواد بیان کی بیان کی ہیں لیکن ایک اصول اور قواعد اور ضوابط ایک کتاب کے اندر الگ لکھ دینا اور پھر اس کو پڑنا اور پڑھانا یہ بعد میں سلسلہ شروع ہوا اگرچہ اہل علم آپس میں ان قواعد کو ذکر کرتے تھے اور اس پر حکم لگاتے تھے ان کے ذریعے حدیثوں پر لیکن ایک مستقل ایک فن وہ کتابوں کی شکل میں سب سے پہلے علماء فرماتے ہیں کہ ابو محمد حسن بن عبد الرحمن نے یہ کتاب لکھی الراہ محرموزی اس کے بعد امام حاکم رحمہ اللہ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الحاکم النیسہ بوری جن کی وفات چار سو پانچ ہجری میں ہے انہوں نے کتاب لکھی معارفت علوم الحدیث تو انہوں نے بھی اور زائد چیزیں بیان کی اور لکھا اس طرح بعد میں اہل علم آتے رہے اور حدیث کے اصول اور قواعد کے اندر زیادتی اور تہذیب اور اس کے اندر کمی بیشی اعتراض جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بیان کرنے لگے لکھنے لگے جیسے اس کے بعد امام ابو نوائم آئے اسبہانی تو انہوں نے بھی یہ کتاب لکھی المستخرج لا معارفت غلوم الحدیث اس کے بعد خطیب بغدادی آئے تو انہوں نے علم مستلعہ کے اندر بہت ساری کتاب لکھی الکفایہ فعلم الروایہ یہاں تک امام نوائی رحمہ اللہ ابن الصلاح رحمہ اللہ یہ ساری کتاب ان کے نام آپ کی کتاب کے اندر شروع میں موجود ہیں پھر امام نوائی رحمہ اللہ آئے سن سانت سو حجری میں انہوں نے تدریب رعاوی اسی طرح تقریب و تحصیر مختصر پھر تدریب رعاوی کتاب لکھی یہاں تک ابن حجر آنسو حجری میں جن کی وفات آنسو باون حجری میں ہے تو انہوں نے کتاب لکھی نخبت الفکر فی مستلح آلیل آسر تو اسی طرح ال علم آج تک کتاب میں اس علم کے بارے میں لکھتے آ رہے ہیں اور اسی طرح بیقونیا جو لوگ ہم پڑھے ہیں اس سے پہلے چوتیس اشارہ بیعت ہیں اس کے اندر انہوں نے بھی علم مستلح کے بارے میں لکھا ہے وہ بھی سن گیارہ سو حجری یا دس حجری کے سن گیارہ سو حجری یا ہزار حجری کے آدمی ہیں تو یہ کتابیں سلسلہ در سلسلہ آ رہی ہیں اور اہل علم اس کے بارے میں لکھتے آ رہے ہیں اور بہت ساری کتابیں جن کی کوئی تعداد نہیں ہے بغیر حصر کے بہت سارے علماء نے آج تک کتابیں لکھی ہیں لکھتے آ رہے ہیں مستقل کتاب ہو یا اسی طرح جو حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر یہ اصول اور قواعد بیان کی جاتے ہیں تو یہ چند کتابیں علم اصول حدیث کے بارے میں یا اصول حدیث کے بارے میں اور بہت ساری کتابیں موجود ہیں آج بھی اور ابھی بھی علماء لکھتے آ رہے ہیں اب آئیے علم اصول حدیث یا اصول حدیث کہتے کس کو ہیں اصول حدیث اصول یہ جماعہ اصل کی جس کی معنی ہوئی بنیاد اصول حدیث یعنی حدیث کے اصول قواعد اور بنیادی چیزیں تو اصول حدیث کی تعریف ہوئی وہ علم ہے یا ایسا علم ہے جس کے ذریعے سند اور متن کے حوال معلوم ہو قبول اور عد کہتے بار سے اسی طرح آسان الفاظوں میں کہ علم حدیث یا علم اصول حدیث ایسے اصول اور قوانین کا نام ہے جن کے ذریعے سند اور متن کے حوال معلوم ہو قبول اور عد کے دبار سے سعیہ اور ضعیف کے دبار سے اس کی تعریف یا اس کی شرح کیا ہے کہ اہل علم نے قواعد بیان کی ہے اصول لکھے ہیں ذابطے لکھے ہیں اور یہ ذابطے اور یہ قواعد استعمال کی جاتے ہیں اور فٹ کی جاتے ہیں سند پر اور متن پر اور پھر معلوم کہ جاتا ہے کہ سند کیسی ہے اور متن کیسا ہے سند کی تعریف اور متن کی تعریف آگے آئے گی سند لوگوں کا مجموعہ جو حدیث کے روایت کرے اور متن جو الفاظ حدیث کے چاہے اللہ کے رسول کے الفاظ ہوں یا صحابی کے الفاظ ہوں تو ان الفاظ کے بارے میں اور اسی طرح سند کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا اور ان کے بارے میں معلوم کرنا کہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے اس کے اندر کوئی خامی واقع ہوئی ہے کہ نہیں واقع ہوئی اس چیز کو جاننا اس کا علم رکھنا اس کا نام ہے اصول حدیث تو اصول حدیث کی تعریف ہوئی کہ ایسا علم ہے یا ایسے قواعد اور اصول کا نام ہے جن کے ذریعے سند اور مطن کے احوال معلوم ہو قبول اور عد کے اعتبار سے تو گویا کہ علم حدیث کا تعلق حدیث سے ہے حدیث کے دو جزہ ایک ہے سند لوگوں کا مجموعہ انشاءاللہ مثال جب دی جائے تو سمجھ جائیں گے لوگوں کا مجموعہ لوگ آدمی جو حدیث کو روایت کہتے ہیں نقل کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ اصول اور قوائد بیان کرتے ہیں اس سے ان کا تعلق ہے اور اسی طرح دوسری چیز ہے مطن الفاظ جو روایت کی جاتے ہیں جس کو لوگ بیان کرتے ہیں اور اسی طرح الفاظ کے اندر افعال بھی آگئے اللہ کے رسول کے تو ان کے بارے میں تحقیق کرنا اور اس کے بارے میں تفتیش کرنا تحقیق کرنا اور ان کے بارے میں بیان کرنا کہ اس کے اندر کوئی علت ہے یا اس کے اندر کوئی شذوذ ہے یا نہیں ہے جو اصول بیان کی گئے ہیں یہ سارے ان پر استعمال کرنا اسی کا نام ہے اصول حدیث اصول حدیث کا موضوع کیا ہے کس کے بارے میں اصول حدیث بحث کرتا ہے تو اصول حدیث سند اور متن کے بارے بحث کرتا ہے سند اور متن کے بارے میں سند لوگ اور متن الفاظ جیسے آپ سے کہا جائے کہ ڈاکٹری کا موضوع کیا ہے انسان ہے انسان کے بارے میں انسان کی بیماریوں کے بارے میں اسی طرح کہا جائے کہ علم تفسیر کا موضوع کیا ہے قرآن کریم ہے تو اسی طرح اصول حدیث اس کا موضوع کیا ہے سند اور متن سند اور متن تو جس چیز کے بارے بحث کرتا ہو وہی اس کا موضوع ہے وہی اس کا موضوع ہوتا ہے کس کے بارے میں وہ بحث کر کہ صحیح اور ضعیف معلوم ہو جائے صحیح کیا ہے صحیح حدیث کیا ہے مقبول حدیث کون سی ہے مردود کون سی ہے تاکہ مقبول پر صحیح پر عمل کیا جائے اور ضعیف سے دوری اختیار کی جائے اور مردود کو چھوڑا جائے تو علم اصول حدیث کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں یہ قواعد اور اصول سیکھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے یہ قواعد فٹ کرنے کے بعد کی حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے ضعیف ہے یا ضعیف نہیں ہے تو اگر ہمیں ان قواعد کے جانچ کے بعد اور استعمال کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ حدیث ان قواعد پر پھٹ آ رہی ہے جو صحیح حدیث کے قواعد ہیں تو حدیث صحیح ہو جائے گی اور اگر اس کے اندر وہ قواعد ہیں جو ضعیف حدیث کے بیان کی اصول تو صورت میں وہ حدیث ضعیف ہو جائے گی اور ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو اصول حدیث کا فائدہ ہمیں صحیح اور ضعیف کے بارے معلوم ہو مقبول اور مردود کی تمیز ہمیں معلوم ہو فرق کر سکیں تو علم اصول کی تعریف ایسا علم جس کے ذریعے سند اور متن کا احوال معلوم ہو قبول اور عدد کے دبار سے اس کا موضوع سند اور متن ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں مقبول اور تحریف بیان کی حدیث کی میں سمجھتا ہوں سند اور متن کی تحریف پہلے بیان کر دیں اگر چھے صاحب بیان کی ہے تو بہتر لگا کیونکہ بار بار یہ لفظ آ رہا ہے سند کا لوگت میں معنی ہوتا ہے بروسہ اعتماد اور اسطلاح میں لوگوں کا وہ مجموعہ لوگوں کا وہ مجموعہ جو ہمیں متن تک پہنچ آئے لوگوں کا وہ گھروں وہ چماعت جو حدیث کو روایت کرے تو اس کا نام ہے سند اسی پر متن کا اعتبار اور بروسہ ہوتا ہے اگر سند صحیح ہے تو متن صحیح ہے اسی لئے معنی لوگت کے اعتبار سے بھی اس کا معنی جو چیز چھوس ہو لوگت میں اور اسطلاح میں جہاں سند ختم ہو جائے وہ متن ہے یعنی جہاں تک سند لوگ ختم ہو جائیں اور بعد میں جو الفاظ شروع ہوتے ہیں جو عبارت شروع ہوتی ہے اس کا نام متن دوسرے الفاظ میں متن نام ہے الفاظوں کا متن نام ہے آپ صلی اللہ کی کا تو متن وہ عبارت ہیں وہ الفاظ ہیں یا اقوال جو بیان کی جاتے ہیں تو متن سے مراد عبارت آدمی نہیں ہے اسے مراد عبارت پیرے گراف جو بیان کیا گیا ہے وہ اب مثال میں آپ کو زبانے دیتا ہوں امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا حدث سنی اسمائل بن ابی امام بخاری نے کہا حدث سنی اسمائل بن abe اس قال حدث سنی مالک اسمائل کہتے ہیں ہم ان سے بیان کیا مالک مالک امام مالک ہیں اور اسمائل بن abe اس مالک بانجے ہیں امام مالک روایت کہتے ہیں انہا حشام حشام سے اور حشام حشام من اوروہ اور عروہ مدینہ کے ساتھ بڑے فقہات ان میں سے ایک ہیں وہ روایت کہتے ہیں عبداللہ بن عمر بن آس تو یہاں پر دیکھئے اسمائل نام گزرا جو مام بخاری کی شیخ ہیں پھر اسمائل کی شیخ امام مالک جو بہت بڑے امام تھے وہ یہ آدمی کا نام ہے اس کے بعد امام مالک روایت کرے ہشام سے ہشام آدمی کا نام ہے ہشام روایت کرے باپ عروہ سے عروہ آدمی کا نام ہے تو یہ سند ہے لوگوں کا مضموعہ جو حدیث کے روایت کرے اس کا نام ہے سند تو اصول حدیث اس کے بارے بحث کرتا ہے کہ یہ حشام کیسا آدمی ہے کیسا سند کا کہیں آپس ملی ہوئی ہے یا انکتہ یہ ساری چیزیں اصول حدیث کے اندر بیان کی جاتی ہیں تو سند یہ لوگوں کا مجموعہ جو حدیث کو روایت کر رہی ہے پھر عروہ روایت کر رہے ہیں کس سے عبداللہ بن عمر بن عاف سے جو صحابی ہیں رضی اللہ عنہ جو نہائیت عابد اور بزرم صحابی تھے وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سنا وہ روایت کہتے ہیں عبداللہ بن عمر سے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں سمیتو رسول اللہ اسلام یقولو ان اللہ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سنا یہاں کے بعد جو الفاظ شروع ہیں اس کے نام مطن کیا سنا میں نے کہ یہ اللہ کے رسول کے حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نام نہیں ہم سمجھتے ہیں آپ ہی سمجھتے ہیں کہ اللہ علم کو قبض نہیں کرتا ہے چھینتا نہیں ہے بندوں سے ان کے سینوں سے اللہ علم نہیں چھینتا ہے لیکن اللہ رب العالمین اہل علم کو حفاظ دے کر کہ علم کو اٹھاتا ہے یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں سے علم کو نہیں چھینتا بلکہ اہل علم کو حفاظ دیتا ہے یہاں تک کہ اللہ رب العالم کسی عالم کو نہیں چھوڑتا اہل علم کے حفاظ تو جاتی ہے تو لوگ جو جہائل لوگ ہوتے ہیں انپر لوگ ہوتے ہیں جن کو کچھ آتا نہیں ان کو اپنا رئیس اپنا مفتی اپنا بڑا سمجھتے ہیں فسوئل اب جب وہ بڑے بن گئے اور ان کے پاس علم نہیں ہے اور اہل علم موجود نہیں تو لوگ جہائل کو اپنا بڑا مفتی اپنا عالم سمجھتے ہیں اب جب ان کو اسی کا نام ہے متن تو اس متن کے بارے میں بھی اصول حدیث بحث کرتا ہے کہ یہ متن اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں یا اللہ کے رسول کے الفاظ نہیں ہیں صحابی کے الفاظ ہیں یا تابعی کے اس طرح سے اس کے اندر کئی خامی واقع ہوئی ہے اللہ کے رسول کے الفاظ میں نہیں بلکہ کسی نے کوئی لفظ زائد کر دیا یا نہیں کر دیا تو اس طرح سے اس کے بارے میں بحث ہوتی ہے تحقیق ہوتی ہے اور تمیز بیان کی جاتی ہے تو اسی کا نام ہے سند اور متن اور اسی کے بارے میں اصول حدیث اور حدیث کی اصول قواعد بحث کرتے ہیں اب آئیے چار نمبر پر انہوں نے بیان کیا ہے حدیث کا معنی کیا ہے حدیث کا معنی کیا ہے تو حدیث کا معنی لوگ کرنا ہوتا نئی چیز اور اسی طرح بات کرنا گفتگو کرنا حدیث تو میں نے آپ سے بات کی اسی سے حدیث اور اسی طرح حدیث کا معنی نئی چیز بھی حدیث لوگت میں معنی بات کرنا گفتگو کرنا تو حدیث مبارک مبارک کی بات تو اس کے اندر حدیث ساد جو بھی آپ کہیں تو بات کسی بھی بات ہو سکتی ہے لیکن اسطلاح میں اور عرف کے اندر حدیث کا معنی خاص جاتا اللہ کے حصول حدیث کی طرف اور کسی دوسرے کی کہنا ہو تو اس صورت میں ہم مقید کر دیں گے حدیث عمر حدیث ابن عمر تو اس طرح سے لیکن جب ہم نے کہا حدیث میں آیا ہے تو زہن میں یہ ہی جاتا ہے کہ اسے مراد اللہ کے رسول کی حدیث اب حدیث کا معنی لوگت میں نئی چیز یا گھس گو اور اس کی کوئی صفت چاہے اخلاقی صفت ہو یا جسمانی صفت ہو وہ یا تقریر جو آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کا نام حدیث دوسرے الفاظ میں جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو اس کا نام حدیث اور وضاعت ساتھ کہیں گے کہ ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو اس کا نام حدیث چاہے وہ قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو یا صفت ہو خلقی ہو یا خلقی تو اسی کا نام حدیث یعنی اگر میں کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے میں نے کہا اللہ میں بات ہو فعلی جس کے اندر آپ کا کام ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ قرف اللہ کے رسول نے مغرب کی نماز میں سورة تور کو پڑھا ایک صحابی بیان کرتے ہیں تو یہ فعل ہے جبیر بن مطعم تو یہ کیا ہے فعل ہے کہ آپ نے یہ کام کیا اسی طرح اللہ کے رسول کے بارے میں سعیدہ آشاء کہتی ہے کہ گیارہ رکعات ہی پڑھتے تھے تراوی کے بارے میں تو یہ آپ کا فعل ہے اسی طرح سعیدہ آشاء کہتی کہ اللہ آشاء اپنے گھر میں گھر کے کام میں سان دیتے تھے تو یہ آپ کا فعل ہے اسی طرح حضی فعل کہا کہ اللہ کے حسول نے پانی پی تو فعل جو آپ کے بارے بیان کہ آپ نے ایسا کیا آپ یہ کرتے تھے تو اس کا نام فعل یعنی کام آپ نے یہ کام کیا اس کے اندر قول نہیں ہے تو اس کا بھی نام حدیث ہے تقریر تقریر کے معنی بات کہی گئی کوئی کام کیا گیا تو آپ نے اس کا انکار نہیں کیا یا آپ کے زمانے میں کیونکہ وحی اتر دی تھی آپ نے اس کا انکار نہیں کیا یا قرآن سے کوئی دلی اتری نہیں یا وحی نہیں اتری تو اس کا نام تقریر جیسے مثال مشہور ہے کہ خالد بن والید نے آپ کے سامنے گو یا ساندھے کو کھایا اور آپ نے انکار نہیں کیا تو یہ تقریر ہوئی منع نہیں کیا اسی طرح بہت ساری مثال ہیں اس کے اندر کہ آپ کے سامنے کچھ کام کی گئے اور آپ نے اس سے روکا نہیں یا اس پر انکار نہیں کیا جیسے ایک حدیث ہے ایک تو اگر اونٹنی کا لواب یا اونٹنی کی جو جائے موں سے نکل دی ہے نا پاک ہوتا تو اللہ اسے بیان کر دے کہ تیرا کپڑا نا پاک آگیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو جانوے جن کا گوز کھائی جاتا ہے ان سے موں سے جو چیز نکل دی وہ نا پاک نہیں ہے تو اس طرح سے آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا آپ نے انکار نہیں کیا تو اس کا نام تقریر تو یہ بھی حدیث میں داخل ہے اور اسی طرح سے صفت یعنی خوبی چاہے اخلاقی خوبی ہو کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ شخی تھے اللہ رحم کرتے تھے غریب وں خوبی ہے اخلاقی تو یہ بھی حدیث ہے اسی طرح اگر جسمانی جسر کوئی خوبی بیان کی گئی کہ اللہ کے رسول لیسے بتوی ورہ بالقصید نہیں زیادہ لمبے تھے اور نئی ناٹے تھے اسی طرح کہ اللہ کے رسول کے گھٹنے بہت بڑے مضبوط تھے تو یہ ساری جسم کے بارے میں جو تفسیر بیان کی گئی حدیث کے اندر تو اس کا نام ہے صفت خلقی خلقی خلق منہ پیدائش اور خلقی منہ اخلاق تو اس صفت خلقی اور صفت خلقی تو اس کا نام بھی حدیث ہے تو گویا کہ آپ کی صرف کے بارے میں آپ کا کپڑا کیسا تھا آپ کا پیدائش کے اعتبار سے تو اس کا نام بھی حدیث ہے تو حدیث کی تعریف کے اعتبار سے چار قسمیں ہوئی حدیث قولی حدیث فیلی حدیث تقریری حدیث صفت صفت کے میں دو چیز ہے خلقی اور خلقی پیدائش کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے تو یہ حدیث کی تعریف ہوئی اس کے بعد خبر کے بارے میں خبر خبر کا معنی ہوتا ہے لوگ میں خبر دینا نبع اور جمع ہوتی اخبار خبر ہیں خبر کا معنی ہوتا ہے خبر دینا اور اخبار جمع ہے خبر دینا بیان کر دینا اب اسطلاح میں اس کی معنی کیا ہے قواعد کے اندر اور تو اس کی تین تعریف اہل علم نے بیان کی ہے کہ ایک تعریف یہ ہے کہ حدیث اور خبر کا معنی دونوں ایک ہی ہے خبر حدیث کی مرادف ہے حدیث کی مثل ہے یعنی جو تعریف حدیث کی ہے تو خبر کی تعریف ہوئی کہ ہر قول ہر فعل ہر تقریر صفت خلقی یا خلقی جس کی نسبت اللہ کے حسول کی طرف تو وہ خبر ہے کیونکہ آپ نے کہ حدیث اور خبر دونوں ایک معنی میں ہیں دونوں ایک معنی کے اندر ہیں تو یہ خبر ہوئی دوسری تعریف ہے کہ خبر یہ خاص ہے غیر نبی کی لئے اور حدیث خاص ہے اللہ کے رسول کی لئے یعنی خبر اللہ کے رسول کے حدیث خبر نہیں تو اس کو خبر کہیں گے یعنی حدیث اور خبر دونوں ایک ہی ہے اور دوسری تعریف خبر اور حدیث میں اپوزیٹ ہیں یعنی دونوں مختلف ہیں حدیث جو اللہ کے رسول سے مروی ہوں اور خبر جو دوسروں سے مروی ہوں یہ ایک تعریف بیان کی گئی ہے اور تیسری تعریف یہ کہ خبر عام ہے اور حدیث خاص ہے یعنی خبر جس کی بھی بات ہو اس کو خبر کہیں گے چاہے اللہ کے رسول کی ہو یا دوسروں کی عام ہے تو جب ہم نے کہا کہ خبر کے اندر آیا ہے تو ہو سکتا اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہو ہو سکتا صحابی کی بات ہو تو یہ تین تعریف ہیں اور تیسری تعریف زیادہ اقرب ہے کہ خبر عام ہے یعنی اللہ رسول کے حدیث کو بھی شامل ہوتی ہے اور دوسروں کی بات کو بھی شامل ہوتی ہے اسی لئے تاریخ مایہ اخبار مایہ تو سب کو شامل ہیں اسی لئے ابن حضر رحمہ اللہ نے خبر کے اعتبار سے حدیث کی تقسیم کی ہے تاکہ تمام چیزوں کی شامل ہو جائے اللہ رسول کے حدیث کو بھی صحابین کی حدیث اور صحابہ کے حدیث کو بھی کیونکہ خبر کے اندر چیز آ جاتی ہے یعنی وہ ایک ہی تک کہتے ہیں دونوں ایک ہی ہے تو انہوں نے بیان کیا کہ کچھ علماء کی دونوں ایک ہی ہے یعنی اس طرح تین تعریف ہیں اس میں کہا کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی ہے ہاں کچھ علماء کہتے ہیں کچھ نے کہا کہ عام ہے تو ان دونوں بات میں صحیح کون سی ہے تیس کی زیادہ بہتر ہے اللہ عالم یعنی یہ تین تعریف ہیں خبر کی اس کے بعد اثر اثر کا معنی ہوتا ہے نقل کرنا کسی چیز کا باقی حصہ بقی تو شئی یا نقل کرنا اثر تو الحدیث میں نے حدیث کو نقل کیا اثر یا اثر نقل کرنا اثر تُل حدیث میں نے حدیث کو نقل کیا روائیت الحدیث اسی کی معنی ہے اور اثر کا دو معنی ہے ایک کہتے ہیں کہ اثر سے مراد جو حدیث کا معنی ہے وہی اثر کا معنی ہے اسی لئے اثر اثر جو چیز یا جو تعریف حدیث کی تعریف ہے وہی تعریف اثر کی ہے قوال وفعال وفعال اسی تابعین تابعین کا قوال اور حدیث اللہ کے حصول کی حدیث یہ دوسری تعریف ہے اکثر آثار کا استعمال جو ہوتا ہے وہ صحابہ صحابہ اکرام کے اقوال لیکن اللہ حصول کی حدیث پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے لیکن جب کہتے ہیں آثار کتاب آثار تو اس کے اندر مرفوع موقع سے بھی شامل ہوتی ہے تو آثار اس میں زیادہ تر صحابہ کے آثار زیادہ ہوتے ہیں اگرچہ حصول حدیث نہیں اگر صحابہ اکرام تو صحابہ اکرام کی تقریر حجت ہے کہ نہیں یہ مسئلہ لگے اس لئے کچھ علماء نے صحابی کی قول کی تعریف یہ کی ہے کہ موقع وہ حدیث ہے جس میں قول یا فعل یا تقریر جس کی نسبت صحابی کی طرف ہو تو تقریر کچھ علماء تقریر بھی بیان کی لیکن صحابہ اکرام کی تقریر حجت ہے نہیں ہے یا صحابہ کا اکوال حجت نہیں ہے یہ دوسرا ایک مسئلہ ہے حجت ہے ایک قول ہے اور دوسرا قول حجت نہیں ہے صحیح یہ ہے کہ صحابی کا قول کسی حدیث سے نہیں تکر رہا کیوں وہ بشرت انسان تھے تو حجت ہے اور اگر ٹکرا رہے ہیں یا صحابہ کا آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف ہیں تو صحابہ اکرام وحی کو دیکھتے تھے انہی سامنے اترتی تھی تو ان کی اقوال یا ان کی بات زیادہ قویہ مضبوط ہے لیکن کبھی صحابی بشر انسان ہے کوئی مسئلہ افعاد کے بعد بھی گھٹنوں کے بیچ میں ہاتھ رکھتے تھے پہلے یہ ہکم تھا گھٹنے کو اوپر نہیں ہاتھ رکھتے تھے لیکن یہ حکم انسور ہوگا ان کو معلوم نہیں تھا تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں یا تھوڑی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں بہرحال اس کے بعد سند کے بارے میں تو گزرا اور مطل کے بارے میں گزر چکا اسناد کی معنی بیان کی ہے اسناد تو اسناد یہ لفظ کے ادبار سے ایک معنی ہے حدیث کی نسبت کرنا اسنادہ یوسنی تو اسنادن معنی حدیث کی نسبت کرنا کس کی طرف کہنے والی کی طرف تو اسناد کے ایک معنی ہے ازو الحدیث الا قائل ہی کہ جس نے حدیث کو بیان کیا ہے سند تک سند تک سند کے ساتھ اس حدیث کو اس کی طرف نسبت کرنا جیسے کوئی حدیث ہے اس سے پہلے والی جو حدیث گزری عبداللہ بن عمر کی اس حدیث کو اللہ کے رسول کی طرف نسبت کرنا سند کے ساتھ اس کا نام ہے اسناد یعنی گوئے ہے کہ یہ عربی معنی ہے کہ ہم نے حدیث کو سند کے ساتھ اللہ کے رسول کی طرف نسبت کر دی امام بخاری نے کہا ہم سے بیان کیا اسماعیل نے انہوں نے کہا مالک نے انہوں نے کہا حشام نے انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر بن عاصل نے انہوں نے کہا اللہ کے ساتھ تو یہ اسناد ہوئی کیا ہوئی اسناد الحدیث کہا جاتا ہے اسناد الحدیث میں نے حدیث کی سند بیان کی حدیث کو نسبت کی ہے جس کی طرف وہ ہے اگر وہ بات صحابی کی ہے تو میں نے حدیث کی نسبت کی صحابی تک وہ بات تابع کی ہے تو میں نے نسبت کی تابع تک سند کے ساتھ تو اسی کا نام ہے ایسناد یہ لوگت میں اور اس کا معنی بھی یہ بیعان کیا گیا ہے دوسرا معنی ایسناد کا کہ سند اور ایسناد دولو معنی ایک ہی ہے یعنی جو سند کی معنی بیعان کیا گیا وہی معنی ایسناد کا ہے تو ایسناد یعنی لوگوں کا وہ مجموعہ جو ہمیں مطلب تک پہنچائے عبارت تک پہنچائے وہ لوگ جو حدیث کو روایت کرتے ہیں اس کا نام ایسناد اور اسی کا دوسرا نام سند بھی ہے اس کے بعد مسند ہے مسند مسند یہ اس میں مفہول ہے اسندہ یوسند سے اور اس کے تین یا چار معنا بیان کی گئے ہیں مسند سے معناد ایک وہ کتاب جس کے اندر ہر صحابی کی حدیثوں کو ایک جگہ جمعہ کیا گیا ہو جیسے مسند رہم احمد بن عمبل کے اندر جیسے ابو عرآ을 صحابی ہیں ابدا بعد ابنا امرو میں صحابی ہیں تو ہر صحابی کی حدیث ایک جگہ پر ابو عرآہ بہت سارے حدیث بیعن کی ہیں تو ایک جگہ پر کیا ہوا حدیث نماز کے مطالق ہو زکاة کے مطالق ہو یا شراب کے مطالق ہو یا حج کے مطالق ہو لیکن تمام حدیث کو ابو عرآہ کی نام دیکھا کہ نیچے حدیث بیان کر دی سندھ کے ساتھ تو یہ مسند ہوئی ایک صحابی کی حدیثوں کو یا صحابہ کی حدیثوں کو ایک جگہ پر اکٹھا ایک صحابی کی حدیثوں کو ایک جگہ جمع کرنا اس کے نام ہے مسندھ یہ ایک معنی ہے جیسے مسندھ احمد بن حنبل تو انہوں نے موضوع کا اعتبار نہیں کیا جیسے بخاری کے اندر ہے کتاب السلح ہے تو وہاں پر ابو ریعہ کے بھی حدیث ہے انس کی بھی حدیث ہے عبداللہ بن عمر کی بھی حدیث ہے تمام صحابہ اکرام کے حدیث ہے کہاں کہ نماز کے مطلب جو حدیث ہیں پھر کتاب زکاة کے اندر اس طرح آئی لیکن امام احمد بن حنبل نے ایسا نہیں کیا ہے امام احمد بن حنبل نے ایک صحابی کا نام ذکر کیا جو انہوں سے حدیثیں ان تک پہنچی ہیں انہوں نے وہاں پر بیان کر دیا یہ عبداللہ بن عمر کے حدیث ہیں چاہے کسی بھی موضوع سے اس کا تعلق ہو تو اس طرح سے جہاں تک انہوں نے صحابہ اکرام شمار کیا اور انہوں کی حدیثیں اپنے کتاب کے اندر لکھئے کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی مصند جو موجود ہے مصند احمد محمد ہے جس کے اندر تقریباً تیس ہزار کی قریب حدیثیں ہیں تو بہرحال تو یہ مصند کا ایک معنی ہوا کہ مصند وہ کتاب جس کے اندر صحابہ اکرام کی حدیثوں کو الگ الگ طور پر ایک صحابی کے تحت یا اس کی حدیث کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہو اس کا نام ہے مصند ہر صحابی کے حدیث کو ایک اٹھا ایک جگہ جمع کیا گیا ہو دوسرا معنی ہے مصند کا کہ مصند وہ حدیث جو مرفوع ہو اور متصل ہو یعنی اللہ کے رسول کی طرف اس کی نسبت ہو اور اسی طرح اس کی سند بیان کری ہو تو یہ مصند ہے مرفوع المتصل یعنی مصند وہ حدیث ہے جس کی سند ہو اور اسی طرح اس کی نسبت اللہ کا حصول کی طرف ہو تو یہ مسند ہے جیسے پہلے حدیث گزری عبداللہ بن عمرو بے آس کی تو اس کی سند بیان کی گئی اور اس کی نسبت کی گئی اللہ کا حصول کی طرف تو اس کا نام ہے مسند مرفوع ہو یعنی اللہ کا حصول کی طرف نسبت ہو اور اس کی سند بیان کی گئی ہو تو اس کا نام ہے مسند اسی تعریف ہے کہ مسند کہتے ہیں حدیث مرفوع کو یہ مسند یعنی مرفوع ہے مرفوع کہتے ہیں اللہ کا حصول کی حدیث کو جس کی نسبت اللہ کے حسول کی طرف ہو اس کا نام ہے مرفو جس کی نسبت صحابہ کرام کی نسبت اس طرف ہو تو اس کا نام ہے موقوف اور جس چیز کی نسبت تابعین یا تابعین کی طرف ہو تو اس کا نام ہے موقوف مکتو تو مرفو اللہ کے حسول کی حدیث کو موقوف صحابہ کرام کی حدیث کو اور مکتو تابعین یا تابع تابعین کی حدیث کو مکتو کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسند تو وہ حدیث جو مرفو ہو یعنی اللہ کے حسول کی طرف اس کی نسبت ہو متصل ہو یعنی اس کی سند بیان کی گئی ہو سند ملی ہوئی ہو تو اس کا نام ہے مسند اگر کسی نے کہا یہ حدیث مسند ہے اس کا مطلب اللہ کے رسول کی حدیث ہے اس کا مطلب اس کی سند بیان کی گئی ہے متصل ہے اور تیسری تعریف ہے کہ مسند سے مرد مرفوع چاہے متصل ہو یا متصل نہ ہو متصل ہو یا متصل نہ ہو یعنی اللہ کے رسول کی طرح نسبت ہے تو وہ مسند ہے جیسے ہم نے کہا مرفوع ہے اس کا مطلب اللہ کے رسول کی طرف ہے چاہے صحیح ہو یا صحیح نہ ہو ملی ہوئی ہو یا ملی نہ ہوئی ہو دوسری چیز ہے لیکن وہ مرفوع ہے اسی طرح مسلمت بھی ایسی ہے کہ اس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہے تو مسلمت وہ حدیث جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو چوتھی اس کی تعریف ہے یہ چار تعریف ہیں اس تک یہ بیان کے گیا اب پانچوی یا چوتھی تعریف ہے کہ مسلمت کہتے ہیں وہ حدیث جو ملی ہوئی ہو جس کی سنر متصل ہو چاہے اللہ کے سر کے حدیث ہو یا صحابی کے حدیث ہو یا تعبی کی لیکن اکثر مسلمت کا اطلاق اللہ کے سر کی طرف ہوتا ہے اکثر استعمال اللہ کے سر کی حدیث کی طرف ہوتا ہے تو کبھی کبھی مسلمت کا استعمال متصل پر ہوتا ہے کہ حدیث مسلمت ہے یا نہیں اس کی سنر ملی ہوئی ہے متصل ہے اور ایک پانچویں معنی ہے مسلمت کا مسلمت کا معنی لوگوی ہے یعنی نسبت کرنا اسناد کے معنی میں تو یہاں پر کہتے ہیں عربی کہتے بار سے کہ مصدر میمی ہے مصدر میمی تو یہ صرف کے اعتبار سے کہ مصدر جو مصدر ہوتا ہے اس کی شروع میں کا میم آ جاتا ہے مصدر کے علاوہ تو اس کا نام ہے مصدر میمی یعنی شروع میم آیا ہے جیسے وہ آدھا یائد ہو موہد مصدر میمی ہے تو دونوں کا معنی کسی چیز کا معنی ہوتا ہے اس میں کوئی زمان نہیں ہوتا ہے اس کا نام ہے مصدر اور مصدر میمی جس کے اندر میمی شروع میں ہو تو یہ صرفی بیعث ہے لیکن اشارہ اتنا دینا ضروری ہے تو یہ کیا ہوئی تعریف کس کی ہوئی مسند کی اب شاید چار تعریف ہیں باقی ہیں اس کو بیان کرتے ہیں بعد میں انشاءاللہ پانچ منٹ یا جو بھی تھوڑا وقت ہے اس کو اس طرح رکھتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد مسند ہے مسند اس میں فائل اسندہ یوسند سے مسند مسند کہتے ہیں وہ راوی جو حدیث کو بیان کرے حدیث کو ریوائد کرے چاہے اس کے پاس حدیث کے علم ہو یا نہ ہو بس مجرد راوی ہے اس کے پاس کوئی حدیث پہنچی دوسرے کو سنایا اب اس کے پاس حدیث کے علم ہے یا نہیں بڑا عالم ہے نہیں اس کے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے پاس حدیث تھی پہنچی اور دوسروں نے ان سے سنا اس کا نام ہے مسند حدیث کو ریوائد کرنے والا تو یہ مسند ہوا اور اس کے بعد کون ہے محدث 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 کہتے ہیں وہ آدمی جس کا تعلق اور شغل حدیث سے ہو روایت کی طور پر اور دھرائیت کی طور پر یعنی اس کا سند اور مطن کے بارے میں اس کو بہت بڑا علم ہو روایت کہتے ہیں مطن کے بارے میں علم حاصل کرنا اور دھرائیت کہتے ہیں مطن اور سند دونوں کا علم حاصل کرنا یہ آسان الفاظ کے اندر یا ورنہ اس کے اندر تفصیل ہے روایہ یعنی اس کا تعلق مطن سے دھرائیہ سند اور مطن دونوں سے اس کا علم ہے علم و روایہ اور علم و دھرائیہ دو علم ہیں یعنی علم حدیث کی دو قسم ہیں علم و روایہ علم و دھرائیہ علم و روایہ کا تعلق علم حدیث سے یعنی اللہ کا سور کے الفاظ اور اس کی تحقیق وغیرہ اور فر علم دھرائیہ جس کا تعلق سند اور مطن دونوں سے ہوتا ہے اور اس کے لئے اور بھی تعلق بیان کی گئی ہے تو محدث وہ ہے جس کے پاس دو چیزوں کا علم ہو حدیث کا علم ہو اور اسی طرح سندھ کا علم ہو تو یہ محدث ہے اور اس طرح اس کی راویوں کے بعد جان کر رہی ہو کہ راوی کون سکھا ہے کون سکھا نہیں ہے راویوں کے ہور بھی جانتا ہو یہ راوی سکھا ہے یہ جھوٹا ہے یعنی اکثر راویوں کے بعد اس کو علم ہو یہ محدث اس کے بعد درجہ آتا ہے یعنی یہ لوگ ہیں جن کا درجہ ہے علم حدیث کی علم کے اندر تو سب سے پہلی سیڈیو کون محدث ہے کون ہے محدث محدث اس کو کہتے ہیں جس کو حدیث کا علم اور سندھ اور مطن کے دباسے راویوں کے جانکاری ہو ضعیف اور صحیح کے بارے جانتا ہو اور اسی طرح اس کو بہت ساری حکایت ہیں یعنی راویوں کے بارے معلوم ہو تو سندھ اور مطن کے حوال اور ان کے راویوں کے بارے جانکاری حاصل کرنا اس کا نام ہے محدث تو یہ پہلی سیڈی ہے علم حدیث کے اندر اس کے بعد دوسرا نام ہے حافظ کون ہے حافظ حافظ کہتے ہیں کہ محدث اور حافظ دونوں قریب ہیں یعنی پہلے زمانے میں حافظ کے اطلاق جو قرآن کو یاد کرتا اس پر نہیں ہوتا تھا بلکہ جو حدیث سے جس کا تعلق ہوتا تھا حدیث کو یاد کرتا اس پر ہوتا تھا حافظ مراد اس کا درجہ ایک یہ ہے کہ محدث اور حافظ دونوں ایک ہی مانا میں محدث اور حافظ دونوں ایک ہی یعنی حافظ وہ شخص ہے جس کا تعلق علم حدیث سے ہو سندھ اور مطن کے دبار سے علم روایہ درائیت کے اعتبار سے اور آبیوں کے بارے میں اس کو جان کر رہی ہو دوسری تحریف اس کی یہ ہے کہ حافظ کا درجہ آدھا ہے اور انچا ہے کس سے محدث سے وہ تھوڑا اور آگے علم میں بڑھ گیا ہے کہ اس کو بہت زیادہ جان کر رہی ہو اور آبیوں کے بارے میں ہر طبقہ کے بارے میں تابعین کون ہے تابعین میں کون سکا ہے کون ضعیف ہے اور سی طرح تابعین اس کے بعد عطمہ تابعین سب کے بارے میں جان کر رہی ہو اس طور پر کہ جو جانتا ہو زیادہ ہو زیادہ مقدار میں ہو اور نہ جانتا ہو وقت تھوڑی مقدار میں ہو تو حافظ کے درجہ کسے آدھا درجہ کسے محدث سے اور اس کے بعد تو پہلا شخص ہے مسلم دی جس کو کوئی زیادہ علم نہیں حدیث سروایت کر رہا ہے اور دوسرا درجہ ہے محدث تیسرا درجہ ہے حافظ کا حافظ کی تیسری تعریف ہے کہ حافظ وہ اس کو کرتے ہیں جس کو ایک لاکھ حدیث یاد ہو جس کو ایک لاکھ حدیث یاد ہو حافظ اور اس کے بعد کتاب کن بر تیسری نمبر پر یہ چاہتے نمبر پر ہے حاکم حاکم کہتا ہے کہ اس کے درجہ حافظ سے آلہ ہے اس طور پر کہ وہ اس کو حدیث کے بارے میں بہت ہی زیادہ جان کر رہی ہو طبقات کے بارے میں راویوں کے بارے میں حدیثوں کے بارے میں یعنی جو روالات ہے اس کے بارے میں حدیثوں کے مرویات کے بارے میں بہت ہی زیادہ جان کر رہی ہو اس طور پر کہ اس سے جو چیزیں چھوٹی ہیں وہ بہت ہی معمولی اور نہ کے برابر ہیں تو اس کا نام ہے حاکم اور کسی نے اس کے بارے میں تاریف کے دوسری کہ حاکم وہ شخص ہوتا ہے حدیث کے اندر یعنی حدیث کے اندر جس کو آٹھ لاکھ حدیث ہیں کدھنی آٹھ لاکھ حدیث یاد ہو ہاں آٹھ لاکھ حدیث یاد ہو محدیث پہلی سیڑھی ہے یا دوسری سیڑھی ہے یعنی اس کو حدیث یاد ہو ہزاروں کی تعداد کس کے بارے میں ہزاروں کی تعداد میں اور راویوں کے بارے میں اور مرویات کے بارے میں اس کو جانکاری ہو اس کے حوال کے بارے میں جانکاری ہو اور ایک ہوتا ہے حجد جو یہاں بیان نہیں کہہ گا حجد کہہتا ہے حجد حدیث کے اندر اس آدمیوں کر جاتا ہے یعنی روات کے بارے میں آتا ہے بڑے رواب کے بارے میں کہ یہ حج ہے اس سے مراد جس کو تین لاکھ حدیث یا دوں کتنی تین لاکھ حدیث یا دوں یعنی اس کا درجہ حافظ سے زیادہ ہے حافظ سے زیادہ ہے اور حاکم سے کم ہے اور آخری درجہ ہے امیر المومنین امیر المومنین فی الحدیث حدیث کے اندر امیر جیسے ماں بخاری آئے ہیں امام شعبہ ہیں تو وہ بہت ہی بڑے پائے کے عالم ہوتے ہیں جس کو کہا جا کہ امیر المومنین ہے اس کا مطلب بہت ہی بڑے پائے کے عالم ہیں یعنی جو ان سے چیزیں چھوٹی ہیں یا جو ان کو یاد نہیں ہے تو بہت ہی معمول اور نک کے برابر ہیں یعنی اکثر حدیثوں کا علم اور اکثر راویوں کا علم ان کو ہوتا ہے جیسے ماں بخاری ہے تو انہوں نے راویوں کے بارے میں کتاب لکھی تاریخ القبیر زوفہ الزغیر زوفہ القبیر اسی طرح حدیث کے اندر کتابیں لکھی صحیح بخاری اور عدب المفرد بہت ساری کتابیں تو بہت ساری حدیثوں کا بہت ساری صحیح حدیثوں کو یادتی لاکھوں کے دادوں میں اور لاکھوں کے دادوں میں زیف حدیث یادتی تو حدیثوں بھی بہت زیادہ یادتی ہیں راویوں کے بارے میں بھی بہت ہی علم ہے تو اس کا نام ہے امیر المومنین یہ آخری درجہ ہوتا ہے تو حدیث کے علم کے اندر درجہ ہوتا ہے ایک ہے مسلم پھر اس کے بعد ہے محدث اس کے بعد ہے حافظ اس کے بعد حجہ اس کے بعد حاکم اس کے بعد امیر المومنین ہاں سب سے اونچا درجہ جی امام بخاری امیر المومنین بغیر کسی شک پر شعبہ کے اسی طرح امام شعبہ امام مسلم بہت حدیث کے اندر عمرہ بہت ہیں تو یہ بنیادی تعریفیں جو صاحب ایک حتام بیان کی اس کو بیان کے گئے ہیں حضا و باللہ توفیق اللہ سے دعا کر اللہ رب العالمین ہمیں اسے حدیث قولاد حدیث حصد راق سلام جن pine انت promised chemin